اسلام علیکم میں ہوں فیضہ اور میرا چینل ہے کھانا پکانا پاہر والی پوڈنگ جو پیکٹ والی پوڈنگ بنتی ہے آپ نے بہت دفعہ بنائی ہوگی اسی پوڈنگ کو میں آپ کو ایک ٹچ دے کر بنانا بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے انڈہ دو انڈے لینے ہیں ان کو اچھے سے بھینٹنا ہے اور اتنا اچھا بھینٹنا ہے کہ اس میں جو تار ہے وہ ختم ہو جائے اتنا کریمی ہو جائے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں میرا آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بس گرائنڈر آویلیبل نہیں ہے اور ٹائم بہت زیادہ ہے تو فوک سے لگے رہیں اور پھینٹتے رہیں اب دوسری طرف آل پرس کا میں نے ون لیٹر لیا ہے ون لیٹر جو ہے وہ دو پیکٹس کے لیے انف ہے تو جیسے یہ بوائل ہونے لگے گا تو پھر اس میں سے ایک کپ نکالنا ہے اور ایک کپ جو انڈہ پھینٹ کر رکھا ہوا تو اس کے اندر ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ گھٹلیاں نہیں بنیں گی اگر آپ ڈریکٹ انڈہ اوبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دیں گے تو جیسے آپ اکثر آپ نے دودھ انڈے والا دودھ پیا ہوگا جس میں پھٹا پھٹا انڈ آتا ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو ہم نے ویسے نہیں کرنا سارا انڈے والا دودھ ہے وہ سارا آہستہ آہستہ ڈال دینا ہے اور یہ دیکھئے انڈہ مکس ہو گیا اب اس میں پڈنگ کے جو پیکٹ ہے وہ ڈال لیں اور ڈالتے ساتھ ہی چمچ چلاتے چاہنا ہے پہلے ایک پیکٹ پھر دوسرا پیکٹ ڈالنا ہے اور یہ دیکھئے زبردستی پڈنگ تیار ہے اس باہر کی پڈنگ کو پیکٹ کو میں نے تھوڑا سا گھر کا ٹچ دیا ہے اس سے آپ کو پڈنگ جو ہے وہ بہت مزے کی لگے گی اچھا آپ یہ پیکٹ میں ساوس ان کی آویلیبل ہوتی ہے وہ نیچے ڈالیں اگر آپ چاہے تو نہ ڈالیں لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا لگتا ہے اور چمچ کی مدد سے ڈالیے گا کبھی ابھی اس کو ایک ساتھ مت اڑھ دیے گا تو چمچ کی مدد سے میں ساری پڈنگ کو ڈال دوں گی اور اس سے آپ تھنڈا ہونے کے لیے لگ دیں گے اور ایک اور بات جیسے ہی آپ پڈنگ مکس ہو جائے اسے دو منٹ پکھانا ہے اس کے بعد اسے فوراں کسی برطن میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں نے فریج میں رکھی تھی یہ بہت اچھی ہو گئی ہے تو اب اسے پلٹ لیتے ہیں پلیٹ میں اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ایک تو انڈا اس کے اندر بہت اچھا لگتا ہے دوسرا اس کے ساتھ فروٹ بہت مزیکہ لگتا ہے کوئی بھی فروٹ آپ ڈال سکتے ہیں آج کل مینگوز کا سیزن ہے تو اس پر کٹے ہوئے مینگوز آپ ڈالیں گے اور پڈنگ کے ساتھ اس فروٹ کا بہت کمال کا ٹیسٹ آئے گا بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا تو انجوائی کیجئے گا آج یہ پڈنگ بھی اور مجھے کمیونٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ